بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم الرحمن الرحیم سپیک چینل میں ایک اور ویڈیو لیکچر کے ساتھ حاضر ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں ہم نے پاکسان سٹڈی کے لیکچرز کا آغاز کیا ہوا اور ابھی تک ہم چار یونٹ کمپلیٹ کر چکے ہیں پانچ میں یونٹ ان پراغرس ہے جس کی ہم لیکچرز ریکارڈ کر کے اپلوڈ کر رہے ہیں اور پانچ میں یونٹ میں ہم نے ابھی تک دیر سٹوڈنٹ پانچ پارٹ اپلوڈ کیا جا چکے ہیں اور پانچ چکتے پارٹ اور پانچ میں پارٹ میں ہم نے تھیم پریزنٹیشن کا آغاز کیا ہوا ہے جو نظریہ کافی لینتی چیپٹر ہیں بہت سارے ٹومنٹس اور لوگوں کے ڈیمانڈ کے مطابق سوڈنٹس کے ڈیمانڈ کے مطابق آپ کو صرف جو یہاں پہ بیان ہوا ہے آپ اس کا نتیم پریزنٹ کر دیا کریں ہم اسے لرن کر لیں گے اور دیٹیل میں آپ کو دوسرے لرن کریں گے اور آج ہم چھٹا پارٹ جس میں انڈین انڈیپینڈنٹس ایکٹ نائنٹین پورٹی سیبن کو ڈسکس کرنے کے لیے جا رہے ہیں جنرل فائیب لیکچر پارٹ سکس تو ڈی ایسٹوڈنٹ اس میں اس سے پہلے کے ہم بقاعدہ آغاز کریں تمہیں سیسٹوڈنٹ جنہوں نے ابھی بھی جوائن کی ہے ان سے گزارش ہے اور آرڈی اگزسٹوڈنٹ کے وہ اس چینل کو شیئر کریں اور زیادہ زیادہ لوگوں تک پہنچائیں تاکہ مجھے ون تھوزنٹ پورا کرنا ہے سبسکریپشن اور فور تھوزنٹ واش ٹائم وہ آپ یہاں پہ دیکھیں گے تو میرے لیے بھی ایک یہاں پہ کچھ ارنے کا سبب بنے گا ابھی میں فری اف کاسٹ یہاں پہ م میرے پاس اور سافر انکم نہیں ہے اور ٹکنالوجی ایڈوانسمنٹ نہ ہونے کی وجہ سے سیمپل سی ویڈیوز بنا کے اپلوڈ کر رہا ہوں تو انڈیپینڈنٹس انڈیپینڈنٹس ایکٹ آف نانٹیم فورٹی سیکن آج کا یونٹ فائب کا لیکچر پارٹ سکس پولیٹیکل ڈیسیزن تو گرانٹ انڈیپینڈنٹس جو سیاسی ڈیسیزن میٹنگ ہوئی تھی جس میں گرانٹ انڈیپینڈنٹس کو دو ڈیمینین یعنی کہ ازادہ نہ خود مقتصری کا انڈیپینی اسٹیٹس جو دیا گیا تھا پاکستان وز ٹیکن انڈر دا تھارڈ جن اور پاکستان کو بھی جس میں تین جن کے بلین کے تاعت دا کنسیٹیوشنڈسیزن وز ٹیکن انڈر دا گورنمنٹ آف انڈیئر اور اس کا جو اکنونی طور پر جو فیصلہ کیا گیا تھا وہ انڈیا ایکٹ نائنٹین پورٹی سیمنٹ کے تحت عقبہ تھا اور جس میں بہت سے ایشیو تھا جس میں گورنر جنرل کے اپوائنٹمنٹ اور مزید جو ایکٹ آف پرو جس میں آرمان فورسز کی ڈویجن اور ملٹی اور فنانچل ایسز کی تقسیم اور اس طرح بہت سے میٹرز کی ڈیٹیل کے ساتھ جس کو پارٹیکلی کے طور پر ایک باؤنڈری پروینسز کے ساتھ ڈیوائیڈ تھی جن میں کرنی تھی جس میں بنگال اور پنجاب کے اس کے علاوہ اور جو وسائل تھی جس میں شمال ویسٹر فرنٹیر پروینسز اس کے علاوہ جس ٹکاوہ سام کی جو وسائل تھی ان کی تقسیم کرنی تھی اس ایکٹ کے تحت وہ بھی اس میں شامل تھی اور یہ فیز اس میں جس میں پاکستان کو اتنا فائدہ نہیں ہوتا ہے اس مقاصد کے لیے کہ کس طرح اس کو آزادی حاصل ہوگی اور جو دو برطانیہ کے انگریزوں کے کمانڈر تھے جس میں فیلڈ مارشل کلورڈ ہے آچینک اینڈ لیفٹینٹ جنرل سر فرانس ایک ٹوکر ہے جنہوں نے تصدیق کیا تھا کہ پاکستان کے پاکستان کے جو پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں سنتالی میں جو کہ بریٹیش پارلیمنٹ میں جو ایک جگہ لندن میں تھی اور جو وہاں پہ کرون کے جو کلرک تھا یعنی کہ باتشیات کا جو کلرک تھا کہ اس نے یہ ریپلائی کیا تھا کہ لی رویل لویٹ ویچ جن کے سولہ تقریباً ایسے حصول تھے جس میں ٹوینٹی کلاوز تھے جن میں ایک بل پیش کیا گیا تھا بادشاہ میں انڈین پارلیمنٹ میں جس میں یہ کہا گیا تھا کہ انڈیا اور پاکستان کا جو اور اس میں انڈیا کے تمام کے جو خود مقتاری کے علاقے ہیں جس میں بادشاہ میں بریٹش انڈیا ہے پاکستان پاکستان ہے جو اس کے علاوہ اس میں شامل ہوں گے پاکستان جس کا شمار اسٹ بنگال ہوگا ویسٹ مجاب سینڈن بروچستان اور نارت ویسٹ فرنٹ انڈیا جو صوبے ہیں پاکستان میں مجارت کے طور پر جوائن کریں گے اس کے علاوہ در وڈ بھی ایک ورنل جنرل اپونٹڈ وائدہ کینگ فار اور جس کو اپوائنٹ کیا گیا تھا وہ کینگ کے انڈر ہو گیا جس جو دومینین سٹیٹس میں ایز ایل جسٹریٹر وہاں پی اس کو رائنات کریں گے اور اس کو بنائیں گے اس کے علاوہ فرمدہ ڈیٹ آف ٹرانس فرہ پاور اور جو طاقت کا جو ٹرانس فر ہے ایز اینکر گورنمنٹ کی جو ٹرانس فر میں جو بریٹیش گورنمنٹ نے ایلی ڈیو بریٹیش گورنمنٹunی اوپی ایلی تیاری تیریٹر ایلی جسے میں باتانی انڈیا بھی شامل ہوا ہے دا اکنگ اوور دا انڈیان سٹیٹس ایڈ سے آپ آر کاشو لیپس فرم دا سیم دیٹ اور جو اس کی اسی ستیٹس کا جو انڈیان سٹیٹس آر اس کو جو لیپس ہیں اسی دیر سے سٹارٹو گٹا تھا اور جو آزی طور پر معاملات ہیں اس کو گورنمنٹ نے دومینیون سٹیٹس کے طور پر بنایا ہے جس میں لجسٹلیشن ہوگی دومینیون پرپس کہتا ہے تو پرویزن آف کنسٹیشن ہوگی اور اس کے علاوہ بہت ساری جو کنسٹیوشن اسمبلی ہیں ان کی ایکسرسائز کی جائے گی اس کے علاوہ ٹرانزیشنل پاور پر گیمنٹو دا وائس رائے اور جو پاور ہے جو طاقت ہے ٹرانزیشنل طور پر اس کو وائس رائے کو میک ایچ اس کو تازنی طور پر ٹرانسفر کر دی جائے گی اور یہ جو بل ہے دو پاکستان اسٹیبلشمنٹ کو بھی اثرائز کیا جائے گا اس قانون کے تحرم اپنی کنسٹیشنز اپنے قانون ہو گورنر جنرل کا اس کو بنایا جا سکے اس کے علاوہ بہت آزادی ایکٹ ہے وہ اس چیز کی کنسٹیوٹ کانونی طور پر یہ حصیت پروائید کرتا ہے کہ نائنٹین تھرٹی فائب جو گورنرز کے بیسک ایشیوز ہیں ان کو ریوالب کیا جائے سکے اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بریٹش رول آنٹین تھرٹی فائب جو گورنر جو معاملات ہیں وہ گورنرز میں لے جا سکتے تھے اور اس کے ساتھ آپ کو پریشن آپریشن ان کے ساتھ کرنا تھا اور جو آزادی جو اریاستی اس کو ایمپیریلیسٹ بادشاہت میں جو موڈ تھا اس کو چینج کرنا تھا اور جو تیریٹری جو ایریاس تھے ان کو پنجاب بنگال کو کنسیٹیوٹر جیوی نینٹی تحت ہے اس کو ایز کر کے انڈیپینڈ ایکٹ کے تحت ان کو اس میں لے کے آنا تھا سو انڈر در اینڈیپینڈ ایکٹ انڈیپینڈنس the powers of the governor general was extensive اور ان کی جو گورنٹ جنرل کی پاور تھا اس کو انڈیا ایکٹر تحت کیا گیا اور اس کے سیکشن نائن میں گورنٹ جنرل was empowered to bring this act and force اور جو گورنٹ جنرل ہے اس کو ایمپاور کیا جاتا ہے کہ وہ اپنی فورس کو ایکٹ کر سکتا ہے ایڈیویزن آف تیریٹری علاقوں کی تقسیم پاورز ڈیوٹیز رائٹس ایسٹرز لیبیلیٹیز واس دہ رسپانسیبیل ٹو دہ گورنٹ جنرل اور جو حقوق ہیں جو ایسٹرز ہیں وہ سارے ساری گورنٹ جنرل کے انڈر ہوں گے اس کے لابے to adopt amend the government of india 1934 as the governor جنرل میں considered necessary اور جو اس کو adopt کر سکتا ہے یا اس کو amend کر سکتا ہے گورنٹ جنرل کے پاس considered کی جائیں گے ضروری طور پر power to introduce change until 13 اور جو پاور ہے اس کو انٹریڈیوز کروایا جائے گا کتیس مارچ انسر اور تاریتر کا اس کو change کر دیا جائے گا after that open to the constitution assembly to modify اور اس کے بعد جو constitute assembly ہے اس کو modification adoption چیزوں کو change کر دیا جائے گا گورنٹ جنرل had full powers to give ascent to any law اور گورنٹ جنرل کے پاس مکمل طور پر طاقت ہوگی وہ کسی بھی law کو change کر سکتے ہیں یا approve کر سکتے ہیں these powers were too so widespread that the survival of the dominion of pakistan could not be interested with ڈا گورنٹ جنرل کامنٹو بودھ کنٹریز انڈیو آف ڈا پارشلی اور یہ جو طاقت تھی اور اس کو پور جو ڈمینیس ریٹر پاکستان بھی اس کو انکلوڑ تھا اور اس کو عام طور پر دونوں کنٹری کے درمیان اس کو پارشل طور پر دیکھا جانا تھا اور اس میں implement کرنا تھا جس میں مکمل طور پر ایک پرسنیل تھی جس میں لوڑڈ بہنڈ بہنڈ تھا اس کا رول تھا اس میہ آتا ربانی ریکالز میہ مانکوینٹ کوڈ نوٹ کنٹین ہیس تو فیلنگز اور انہوں نے جیسے بتایا کہ مانٹو بہنڈ بہنڈ تیس جون کو اپنے سپیچ میں کہ وہ ان کی جو آہ آہ ٹرو فیلنگز ہے یعنی کہ جو جذبات ہیں اس کو اچھے طریقے سے کنسیڈر نہیں کیا جا رہا ان تمام چیزوں کے آوائیل میں جو اس پیرا گرہ میں ڈسکس کیا گیا کہ لوڑڈ مونڈ بہنڈر کی جو تقسیم کے آوائل سے جو چیزیں تھی جناہ اور مسلملی کے جو دوسرے لیڈر سے وہ آکسیپٹ نہیں کر سکتے ان تمام سجیشن کو کیونکو لوڑڈ بہنڈ بہنڈ ان سے ان سنسلیٹی ایک آشو کر رہے ہیں اور اس کے آوائل میں جناہ اپنے دل سے ارزیسٹنس پیش کر رہے ہیں اور وینٹ ایشو کر رہے ہیں یعنی کہ خواہ ہیں اور اپنی تمام چیزوں کو اپنے نرازگی کا اظہار کر رہے ہیں اس کے علاوہ جناہ سے پوچھتے ہیں کہ دو جو اٹلائز ہے دس بل کاسٹی یو ریپلائی دارٹ سیڈلی اٹ می کاسٹ میں سیبرل کروڑز آف روپیس ان ایسٹس کے بہت ساری اس کے علاوہ جو ایسٹس ہیں جس میں اس کے حوالے سے بھی لوڈ مونٹ بینٹر جو انگریزوں کو ساتھ دے رہے تھے اس کے لئے ہوسی جو ایجناہ خواہ تھے اپنیٹ آف قائدی آزم گورنٹ چرنل کیسے اپنیٹ میں ہوئی تھی سم ہسٹوری سوری انزہار نوٹ ایسٹیٹیٹر تو سیدار جنوائز رفیسر ٹو میک مونٹ بیٹن دا گورنٹ چرنل پاکستان وز ڈیسر سرچس انڈیر پاکستان سفرڈ انڈا الوکیشن اس سے بہت سے جو تریخ دان ہے وہ اس چیز چاہتے نہیں ہیں یہ کہتے ہو کہ جناہ نے تمام چیزوں کو مونٹ بینٹن کو گورنٹ جنرل کے طور پر ایلوکیٹ کرنے کے لیے اس سے انکار کر دیا تھا اور انکار تھا کیونکہ جو بانڈری کے ایسٹر تھا اور جو کے نیکس چیپٹر میں بھی اس کو ڈسکس کیا جا رہا تھا وہ اچھے طریقے سے مونٹ بیٹ کیریئر نہیں کر سکتے اور ان کو تھریک تھی اور جناہ یہ محسوس کرتے تھے کہ بہت ساری چیزوں کا لیپس ہو جائے انکار کے ساتھ کے ساتھ یا بریٹش کے ساتھ ان کے ساتھ ملا ہوا تھا سو مونٹ بیٹن پریس سیکٹری اللان کیمپل جونسن ہے ریپورٹ دیر دا مسلملیگ ویشیٹو نومینیٹ پرسن اس کے علاوہ مونٹ جو سیکٹری تھا مورڈ بینٹن کے جس کا نام آلین چیمپل تھا اس نے جو مسلملیگ کی جو خواہش تھی جناہ کا انہوں نے نومینیٹ کیا تھا اور اس کے علاوہ وہ یہ چاہتے تھے کہ اس کو نومینیٹ کر دی گورنیٹ جنر بنا دیا جائے ویسی پرپوزر کے بعد قائد اعظم ورڈ آنونسز ریٹائرمنٹ فرام پلیٹر سیکٹری اس کے بعد قائد اعظم جو اینہ وہ سیاست ریٹائرمنٹ لے لیں گے جناسی اٹھا پارٹی پاکستانی فرسٹ گورنر جنرل اور ہی سیڈ انہوں نے کہا کہ پارٹی جو اینہ وہ پہلا جنرل گورنر ہے اس کو چوز کے نیل کے نومینیٹ کیا جاتا ہے اس بازہ گریڈر ویلی لوڈ چیز ویڈدہ قائد اعظم سینڈ اور اسی آوائل میں بہت ساری چیزیں جو کہ اس وقت اس کے کچھ خلاف تھی کچھ حقیقت کے خلاف تھی کچھ لوگ جانتے تھے کچھ نہیں جانتے تھے تو یہ ایک رومرز کا ایک حصہ بنی فرص صدار عبدالرابنشتر لیاقتالی کان اور جناح کا ایمیل کنسل کی طرف کیوں کہ کوش ہے حلکہ یہ انڈرسٹینڈ کر رہے تھے قائد آزم جو ہے نومینیٹ کر رہے ہیں we can see that refusal to have more more than was as common guvernal general was not based on ambition but on caution کہ وہ جو ہے نا وہ ان کے خواہشات کے مطابق جنرل کے دیوٹی پرفارم نہیں کر سکتے اور ان کے جو پلین ہے وہ وہیں درے کے درے رہ جائیں گے اس لئے ان کو بھی جو تصدیق نہیں کی جا سکتی اور ان تمام ایفنٹس کو نہیں کنسلٹ کیا جا سکتا ہے کیونکہ بریٹش انڈیا اور بہت سارے ایسر کی اس میں ڈیویجن بھی ہونی تھی اس لیے یہ ایک کنفیوجن کا شکار تھی یہ صورتحال بھی بلوک اندار انٹرم گورنمنٹ پریسٹ مونٹن ویٹنٹو ڈیوائز آرمڈ فورسز اور ابتدائی طور پہلے اکتالی خان نے جو مسلم علی کے لیڈر تھے ابوری حکومت کو جو پریسٹ کر رہے تھے مونٹ میں انڈوینٹر کو رلیس کر رہے تھے آرمڈ فورسز کی تین چیزوں کے آرمڈ فورسز سے ان کو انکار کر دیا تھا اور جو انڈ کی انڈارم گورنمنٹ تھی فسٹ بان ہے انلیس ای فائنل سیزن واس ٹیکن ٹو ڈیوائیڈ انڈیا کے آخر ابھی تک جو ہے نا وہ آخری فیصلہ تک انڈیا کی تقسیم کا نہیں ہوا مولنا ڈیوائیڈ دا آرمڈ فورسز آئے سلیہ آپ آرمڈ فورس کو تقسیم نہ کریں تالے اڈر ایک سرزی جو آذا پلیس ہیں لئے لیے لیے حیونگ پروون پہشکڑ دیورنگ ورائیٹس کیونکہ پلیس اور وہ تمام جو فصادات ہوئے ان میں حصہ دار تھی اس لیے یہ بھی ایک ٹویسز تا دا دویزن آف آرمڈ فورسز و بیکن دے دفینس اور یہ بھی انہوں نے پرپوز کیا کہتے ہیں انیسوڑ تالی تک سپریم کوئڈر ہیڈکوئرٹر جو دہلی میں ہے ابھی تک اس نے پرپوز نہیں کیا اور اس بکے تک اس کو ڈلے کیا جائے سرکل اور آرڈی ایکسپریز ہمسلو آگینسٹ پارشل اور وہ آرڈی اس کے جو پارٹیشن کے خواب اپنے ایکسپریشن کا سہار کچکے تھے پاکستان کے واجبات ہے پاکستان کے واجبات ہے پاکستان کے طرف سے دیے جائیں گے سنگل پارٹ آف کراچی واز 800 مائل اور جو کراچی ہے وہ 800 مائلز ریویسٹیشن لاہور سے اور ان کا ذرائع ضرور ہے اور پاکستان آرمی نیوی اور اس کا بہت سارا اس کی حل کے لیے یہ چیزیں اندرکار ہوں گی اس کے پاکستان آرمین فورس سے محروم ہو جائے گا پاکستان آرمین فورس سے محروم ہو جائے گا بیفور تھرڈ جون پلین ہے جب وہ اس سے پہلے کہ تین جون کا بلان ایلان ہو لیا اکتالی ہیڈوین پریسنگ فرڈیویزن وائل مونٹ ویڈن ایڈ آج آج لیک وار اکولی ڈیٹرمین ڈو آوائی ڈیٹ کہ وہ اسی اس کے پریس کی جاتا ہے کہ مونٹ ویڈن انہوں نے لکھا سینگ پوست وار ڈی مویلیزیشن ایڈ ویڈرال آبری ڈیٹرش فورس سے پروائید آن اپرچونی تو سٹیشن آرمین فورس سے اپریس ویڈ تک سپلیڈ تا ٹائم کہ انہوں نے اس وقت یہ اپرچونیٹی سٹیشن کے لیے پروائیڈ کیا اور انہوں نے مونٹ ویڈ بیٹر کو لیا اکتالی ہوں نے لکھا کہ اس فیصل کے پارٹیشن کا جود دیا جا چکے اس پہ عمل کرنے کے اس کو تقسیم کرنے کے اپنا روڈ پلے کریں مونٹ ویڈ بارٹن ویڈ فورس سے نوڈو آرڈر آہ وہ مجبور تھا جو اس کا سپریم گورڈر کا آرڈر تھا اس کو لیے اگنا اس کرنے کے لیے اس کو چیز کرنے کے لیے اس لیے انہوں نے اس کے آرڈری جو یہ پیپرز تھے وہ تیار کیے ہوئے تھے اور اس کے مطابق اپنا فیصلہ کرنا چار تھے نائنٹین فورٹین فائب کے آوائل میں ان تمام چیزوں کے اگینسٹ جس میں کیوں بلکہ ایسٹریبیوڈ ہونے تھے تو یہ کلاس تھے جن کے مطابق ان تمام چیزوں کو پارٹیشن کرنا تھا اور اسی کلاس کے مطابق جس میں جو انڈیا مست بھی پارٹیشن انڈیا کو تقسیم کیا جائے گا آرمن مست بھی ریکلاسیفرڈ انٹو کمیلل یونٹس اور ان کو ریکلاسیفکائی جانے کے درچہ بندی کے جو پھر کبرانہ یونٹ ہیں ان میں تقسیم کیا جائے گا ایچ کمیل فورس مست کنٹول سٹرانگ آرمن پیس جس میں سکھ ہندو مسلم اپنے اپنے ایریاس میں ان کو ڈیوائیٹ کیا جائے گا سارک سارا ان کو کامن ویلتہ ریجن کے دفنس کے دور پر کنسیلٹ کیا جائے گا بھو شوڈ نوٹ ہیرو انڈیا نائز پارٹیل فورس بٹ بولٹیل ملٹری ان کومنلی اٹ بکم دن وہ صرف ناصر انڈیا کے دور پر پارٹیلی طور پر بلکہ انڈیا کے دور پر اس کو جانا چاہے گا تو یہ کچھ کلاجز تھے جن کو مونٹ ویڈ بیٹن کے ساتھ لیاکتالی خان اور دوسرے مسلم لیڈرکس نے مل کر اس چیز کو جو ڈسٹیبیوٹ کرنے کی کوشش کی اور لیاکتالی خان نے تمام چیزوں کے بارے میں بتایا ان کی جو انسیریٹی تھی اس کو ریموو کرنے کی کوشش کی اور جو مسلمانوں کے پروٹیکٹ تھے جو رائٹ تھے ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے آگے بڑے اور اپنا رول پلے کرتا رہے ہیں مونٹ ویڈ بیٹن کے ساتھ مل کے اور جو انگریز کے اس وقت کے سپریم کمانڈر کے فورس کے اس کے ساتھ مل کے اپنا رول پلے کرتا تو یہ سٹوڈنٹ یہ کچھ چیزیں ہیں اور اس کو آپ بھی ڈیٹیل میں ایسل بھی ٹرائی کیجئے تھیم آپ کو بتایا جا رہا ہے اور اس کے بارے میں بہت ساری اس وقت کے رائٹرز نے بہت بھی اس میں کنڈیمٹ بھی کیا تھا جو اس وقت کے آوائل تھے کچھ مسلمانوں کی جو لیڈرز کی خامی ہیں تھے ان کو بھی انہوں نے کنڈیمٹ کیا تھا اور ان کو ہائلائٹ کرنے کی کوشش کی تھی اس کے علاوہ جو کنگریز کا جو بہت سے امیر کے لوگ تھے ہندو بہت سارے امیر سی انہوں نے اپنی جو کمینٹسیز تھے ان کو اپنے جو پور مسلم تھے ان کو آوائل کرنے کی کوشش کی اور اپنے بجر سے ان کو ان کے کنٹیکس میں لینے کی کوشش کی تاکہ وہ اپنے ہی جو لوگ ہیں ان کو مستفید کر سکے اس کے علاوہ 550 ملین کا جو ایک بہت بڑی اماؤن تھی جو پاکستان کے تقسیم کے حوالے میں پاکستان کے حصے میں آنے تھی وہ بھی ان کے ساتھ لارڈ مانڈ میٹر کے ساتھ اور سٹینلی ویل فورڈ جو اس وقت کا وائس رائی بھی تھا ان کے ساتھ مل کر اس کو اپنا حصہ لینے کی کوشش کی اس کے علاوہ اس ٹیچ میں گاندی نے بھی اپنا رول پلے کیا اور پاکستان انڈیا کے مسلمانوں کے ساتھ مل کر ان کی جو خصوصیات تھی ان کی پارٹیشن کے کنٹیکس میں ہیں جو ان کی ارکوئرمنٹس ہی ان کو تقسیم کرنے کے لیے نہرو کے ساتھ گاندی کے ساتھ اور گورنر جنرل کے ساتھ مل کر ان کے رول پلے کرنے کی کوشش کی تاکہ مسلمانوں کو ایک حالانکہ وہ اندر سے بڑی وہ وہی چیزیں مسلمانوں کے خلاف رکھتے تھے گاندی نہرو اور تمام کے تمام لوگ لیکن اپنے وظاہری طور پہ وہ بھربلی طور پہ یا ڈاکومنٹیشنی طور پہ وہ مسلمانوں کے ساتھ اپنا رول پلے کرنے کی ادا کرنے کی کوشش کی ہے ایٹھا اینڈ نومبر گاندی باز کالنگ نہرو کینگ کانگریس تو ریپلیس بائی مینی بارڈیس ٹو گو چوڑ اور اس نے بہت ساری جو ایسے لوگ تھے جن کو چینج کرنے کی کوشش کی ایمی جنہا ہمسلوی دیڈ ناٹ ٹیک ایک نیٹکل ویو اپ در گاندی اس فارسٹ فورسو اور زبردستی اس فورس کو چینج کرنے لیے جنہا نے اپنا رول پلے کیا اور ان کو منع کیا کہ وہ اپنی ان تمام چیزوں کو اسیسی نیشن نہ کریں اور اس انٹروینئر کے طور پہ ان تمام چیزوں کو خبردار کیا گیا اس کے علاوہ جو ریڈ وارٹرز تھا افلون ڈاؤن تھا بریج تھے بہت ساری ایسے چیزیں تھیں جن کو ایسرس کو تقسیم کی گئے نائنٹین فیفٹین کو بمبئی چیئرمن کرسپشن کمیٹی کے جتے ان کو بیل گم کیا اور گاندی کو اس کے اوائل میں سیٹسفائیڈ کیا مسٹر جنہا نے مسٹر جنہا ہی وازدہ مینہ پرنسپل وہ ایک اصلوں کے پکی آدمی تھے اور وہ کنونس کرنا جانتے تھے وہ دوسروں پر کس طرح بلیو کرتے تھے اپنے فرائز کو کس طرح اندہا دینے کے لیے مسٹر جنہا اور وہ اپنا کس طرح اپنی ڈیوٹی پر فارم کرنے کے لیے کس طرح اپنا ڈیسیزن لیتے تھے اور اپنے ان تمام چیزوں پر ڈڈے رہتے تھے اپنے ڈیوٹیز کو اپنے لوگوں کے لیے استعمال کرتے تھے تاہم وہ ایک ایسی صورتیار جنس کو وہ مسلمانوں کے حالات میں ان تمام چیزوں کو نہیں بھی دیکھتے تھے ان کو کنٹیمٹ بھی کرتے تھے اور انہوں نے وہ اپنے آخری لمحہ تک مسلمان کی آزادی کے لیے اپنا ایک رول پلے کیا یہ تھا یونٹ 5 کا لیکچر پارٹ 6 جس میں ہم نے ان تمام چیزوں کو ڈسکس کیا گیا صرف assessment کوششنز ہیں اور اور بھی کوششنز ہیں امید ہے آپ کو یہ thematical اور to the point جو ایک سمری ہے وہ آپ کے سامنے پرزنٹ کی بجائے سے کہ to the point ہم ڈیٹیل میں ڈسکشن کر کے ایک بہت لینٹی ویڈیوز ہو جاتی تھی اور یونٹ 5 کا لیکچر سیون یعنی کہ آخری پارٹ جس میں ارڈ گریفل وارڈ کو ڈسکس کیا جائے گا پھر حاضر ہوں گے اس کے ساتھ ہمیں دیجئے گا اجازت اس یونٹ میں ہم نے جو یونٹ 6 میں ڈسکس کیا گیا انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ 1947 جس میں پاکستان کو پارٹیشن کے کنٹیکس میں آرمند فورسز آپ کے مجیرٹی پروینچز کے آلائنس کے ساتھ مل کے جتنی بھی آپ جو سیٹس ملنے تھی جتنے حصہ ملنے تھے جتنے ایسٹس میں حصہ ملنے تھے فنانچل ایسٹ میں جو حصہ ملنے تھا اور قائد عظم کے گورنٹ جنرل کے اس کو ڈسکس کیا گیا امید ہے کہ آپ کو یہ thematical اور آپ کو ideology کا یہ جو طریقہ کار ہے جو آپ کے کمنٹس کے مطابق ہم نے پرزنٹ کیا پسند آیا ہوگا اور جو چیزیں اس ایکٹ ایپ 1947 میں جس کے آوائل میں پاکستان مازے بچوت میں آیا اور یہ ایک ایک ایکٹ بنا تھا 1946 انڈیا ایکٹ اور جس کے بہت سارے پاکستان اس وقت کے انڈیا مسلم کے لیڈرز نے اپنا رول پلے کیا تھا جس میں دیا قتالی خان قائد عظم محمد علی جناہ اور لارڈ مونڈ بینڈر کے ساتھ مل کر کانگرسی لیڈر نہرو جوال نہرو اور گاندی کے ساتھ مل کر تو امید ہے کہ آپ کو اس تمام کا تمام theme کا پتہ چل گیا ہوگا اور آپ کو knowledge ہو گیا ہوگیا مسجد ڈیٹیل میں آپ اس میں خود جا سکتے ہیں اس کے ساتھ ہم اپنے اس لیکچرز کے اختتام کرتے ہیں unit 5 lecture 7 کا آخر لیکچرز کے ساتھ جس میں ریڈ کلیف آب آرڈ کو ڈسکس کیا جا کے پھر حاضر ہوں گے حمدی جی کا اجازہ ہماری طرف سے اللہ حافظ